چھڑا قلعہ چھڑا ذکر جس کا احتمام کرنا چاہیے وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر معسمہ شیئن فی الارض ولا فی السماء وہو السميع العلیم کتنی مرتبہ اور کب اس کے اوقات کیا ہیں تو تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر معسمہ شیئن فی الارض ولا فی السماء وہو السميع العلیم دلیل اور اس کے فائدے عثمان ابن عفار رضی اللہ عنہ سے مرویہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ صبح اور اسے ہی شام رات کی وقت رات سے پہلے رات آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ ذی لا یضر معسمہ شیئن فی الارض ولا فی السماء وہو السميع العلیم جب تین مرتبہ پڑھتا ہے تو کوئی چیز اسے تکلیف نہیں پہنچاتی ہے کوئی چیز نقصان نہیں دیتی ہے یا کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے کوئی بھی ذرہ لاحق نہیں ہوتا ہے یہ ترمیزی نے روایت کی ہے اور یہ صحیح روایت ہے یہ حدیث کی روایت عثمان ابن عفار رضی اللہ عنہ سے ابان ابن عثمان نے کیا ہے یہ ابان ابن عثمان کو ایک مرتبہ فالج کی بیماری لاحق ہو گئی اور اس طرح یہ سمجھئے اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ابان ابن عثمان سے جس راوی حدیث نے اس حدیث کی روایت کی تو انہوں نے کافی تعجب ظاہر کیا جب ابان ابن عثمان کی یہ حالت انہوں نے دیکھی گویا یعنی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ جب جانتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنے سے انسان ہر بیماری سے ہر تکلیف سے بچ جاتا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچایا اور آپ کیوں نہیں بچ سکے تو ابان ابن عثمان سمجھ گئے یہ اشارہ تو اس پر انہوں نے کہا مالکت اندرو علی کیا بات ہے تم مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو فواللہی ما کذبت علی عثمان ولا کذب عثمان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی قسم نہ میں نے عثمان پر جھوٹ بولا نہ عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منصوب کیا لیکن وجہ یہ ہے جس دن مجھے یہ فالج کی بیماری لاحق ہوئی اس دن میں غصے میں تھا اور اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی سبحان اللہ تو بھائیو اس دعا کا ہم خاص احتمام کریں تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام